وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا تم زنا تو دور کی بات ہے اس سے قریب تک بھی مت جاؤ قریب تک بھی مت جاؤ قریب جانے کا مطلب کیا ہے آنکھوں سے اور اس کے بعد زبان سے انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے عورت کو یہاں سے شروعات ہوتی ہے پھر بات چیت کرتا ہے یہ ڈبل شروعات ہیں اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے تم اگر ابتداء میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے اور زنا کرنے والے پر پندرہ عذاب ہیں پندرہ عذاب پانچ دنیا میں دی جائیں گے پانچ قبر میں اور پانچ قیامت کے دن پانچ جو دنیا میں دی جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی نسل خراب ہو جائے گی زنا کے جو پانچ عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں چہرہ بگڑ جائے گا بارونک نہیں ہوگا چہرہ بے رونک ہو جائے گا رزق میں کٹوتی بے برکتی آ جائے گی ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہ سور مومنین ہے اور اس کے بعد سور نور کی ہم نے تلاوت کی سور نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مضمت بیان کی شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں زنا کیا چیز ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہواتِ نفسانیاں کو پورا کر لینا یہی زنا ہے تنہا ہو جانا ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بیتانا گزارنا جمع کرنا یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہیں اللہ فرماتا ہے مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے سو کوڑے مارے جائیں گے انہیں اسلامی حکومت ہوتو سو کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے مارے جائیں گے مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو اور ان کے عذاب ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناو سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے کوئی آ کر کے ایرہ غیرہ بول دیا کہ فلان زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراں کوڑے مروا دیں گے یا سنگسار کر دیں گے ایسا نہیں ہے چار گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگہ پی روتے ہوئے دیکھا ہو اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہو ہاں تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے موسیقی